ایک اور منصوبہ بند لیپ ٹاپ کے بعد تعلیم اداروں میں ٹیبلٹس کا منصوبہ بھی بند کرنے کا اعلان سکولوں میں سمارٹ بورڈز اور ٹیبلٹس دینے کے منصوبے کو روک دیا گیا سمارٹ بورڈز اور ٹیبلٹس کا منصوبہ مہنگا ہے وزیر تعلیم مراد راست کا بیان دو ہزار بیس سے یکسان نساب تعلیم رائج ہوگا مہکمہ سکولز ایڈوکیشن پنجاب نے یکسان نساب تعلیم رائج کرنے کا اعلان کر دیا پہلے مرحلے میں دو مزامین سے یکسان نساب تعلیم کا آغاز کیا جائے گا وزیر تعلیم مراد راست اب سراند کی کارکردگی بہتر بنانے کی حکمت عملی آئی جی پنجاب امجد جاوید سلیمی کا ٹریننگ ورکشاپ کے نقاط کا فیصلہ تمام آر پی اوز ڈی پی اوز کو شرکت یقینی بنانے کی ہدا ہے ایل ڈی اے کا خیر قانونی تعمیرات کے خلاف گرینڈ آپریشن گلدامن ویسٹ ووڈ ہاؤسنگ سکیم میں کاروائیاں مفاد آمہ کی ارازی پر بنی سڑکیں میس مار کر دی گئی جس نے پیٹرول لینا ہے اس نے ہیلمٹ پہننا ہے ہائی کوٹ نے بغیر ہیلمٹ پیٹرول دینے پر پابندی آئیت کر دی بینہ ہیلمٹ اندھن دینے والے پامپ سیل کر دیے جائیں گے جسٹس علی اکبر قریشی ہیلمٹ پہنو پیٹرول لو پیٹرول پامپس مالکان نے بھی نوٹیس لگا دیے نان سٹاپ مہنگائی نان روٹی بھی مہنگی نئے پاکستان میں نان روٹی کے لالے پڑ گئے کہیں گیس پریشر کہیں ایل پی جی اور لکڑی مہنگی ہونے کا رونا تنور مافیا بھی خود سر ہو گئے روٹی دو روپے مہنگی کر دی دس روپے والا نان اب بارہ روپے میں ملے گا گھروں سے گیس کائے باہر سے روٹی مہنگی عوام دوہری عزیت کا شکار نان روٹی مہنگی ہونے پر شہری بل بلا اٹھے مہنگائی کی ساری ذمہ داری حکومت پر ہے شہریوں کی دہائی گھروں میں گیس نہیں آتی تنور پر جائیں تو نان بائیوں نے نان مہنگے کر دیئے کہاں سے روٹی پکائیں کیا کھائیں شہریوں کے ہزار ہاشکویں نان اس وقت بارہ روپے کا روٹی دس روپے کی ہو چکی ہے گھروں میں گیس نہیں آرہی بائی سے گیس لینے جائیں تو ایک سو ستیر پر دوسر پر گیس مل رہی ہے یہاں تو ہم اپنے بچے چونکوں میں لاکھے ان کو بھی آگ لگا دیتے اپنے آپ کو بھی آگ لگا لیتے ہیں ہم غریب آدمی ہے مزدور آدمی ہے گورنمنٹ نے ہمارے پر ایک اور دھماکہ دے دیا نان بارہ روپے کا کر دیا انہوں نے بڑے دعوے کیے تھے کہ تبدیلی آگئی ہے تبدیلی آئی کہاں پہ تبدیلی ہے تبدیلی یہ آئی ہے گیس بجلی اور پانی کو مہنگا کر رہی ہے میری اپیل ہے گورنمنٹ سے وزیر اللہ سے کہ اس اس بات کا نوٹس نے عوامی رکشہ یونین ایل پی جی کی بھرتی قیمتوں کے خلاف سڑکوں پر نکل آئی مظاہرین کا ایل پی جی مافیا اور ظلہ انتظامیہ کے گھٹ چوڑ کے خلاف پریس کلپ کے باہر احتجاج مظاہرہ میں رکشہ ڈرائیورز خواتین اور بچوں کی بھی شرکت حکومت کے خلاف نارباسی انتظامیہ نے یکی دہانی کے باوجود ایل پی جی کی قیمتیں کم نہیں کی مجید قاری کی گفتگو احتجاج کے باعث ٹرافک کا نظام درہم برہم رہا شملا پہاڑی کے اطراف گاڑیوں کی لمبی کتارے لگی رہی یہ ہے نیا پاکستان وزیراعظم عمران خان وزیراعلا پنجاب سے انتہائی خوش وزیراعلا پنجاب کی دہادی سائلنس سے ملاقات کی تصویر ٹویٹ کر دی اس تصویر کی اہمیت ایک ہزار الفات سے زائد ہے عمران خان کا ٹویٹ کیا نئے پاکستان میں یہی میرٹ ہے آپ نے ایسے ملک چلانا ہے ڈاکٹر وسیم کو نشتر اسپتال اس لیے لگایا کہ وہ وزیراعلا بزدار کا سپارشی ہے نشتر اسپتال ملتان تقروری کیس میں چیف جسٹس سیکیٹریز سہت پر برس پڑے ہم ڈاکٹر وسیم کی تقروری کا نوٹیفیکیشن واپس لیتے ہیں سیکیٹریز سہت کا جواب اب آپ رہنے دے کل بی سی نشتر کو پیش کریں چیف جسٹس ساکیب نصار کس کا کس سے کیا تعلق ہے سب معلوم ہے اب سیاسی دباؤ سے نکل آئیں چیف جسٹس کے ریمارکس کوٹ لکپت جیل میں نواز شریف سے ملاقات کے لیے گھر والوں اور پارٹی رہنماؤں کی آمد مریم نواز، والدہ شمیم بیگم، حمزہ شہباز، احسن اقبال، ایاس صادق کے ملاقات رانہ محمد اقبال، زبیر گول اور رانہ تنمیر بھی پہنچے مریم نواز گھر سے والد کے لیے کھانا لے کر آئیں دو کرسیاں اور پلاسٹک آمیز بھی جیل پہنچا دیا گیا اہل خانہ ملاقات کے بعد جیل سے واپس روانہ متوالوں کی جیل کے باہر نواز شریف کے حق میں نارے بازی عمران خان مصنوعی وزیراعظم ہے زیادہ دیر تک نہیں چل سکتے احسن اقبال کا جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو بولے نون لیگ میں قیادت کا کوئی فمتان نہیں سی پیک کا بانی اور دہشت گردی ختم کرنے والا جیل میں ہے ملکہ مزاق بنانے والا وزیراعظم ہے سابق وفا کی وزیر رانہ تنبیر کا کہنا ہے کہ ہم عدالتی جنگ لڑیں گے پی ٹی آئی والے انہاروں کے معاملے پر شوبدہ بازی کر رہے ہیں سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ رویل پام کلپ انتظام یا تحلیل رویل پام گولپ کنٹری کلپ کو عدالتی تحویل میں لے لیا گیا لیس ہولڈرز کا کلپ پہ داخلہ بھی بند ریلوے کی ارازی تین سال سے زائد لیس پر دینے پر پابندی آئید رویل پام کلپ کے مینجمنٹ فرگوسن کمپنی کے سپورٹ رمضان شیخ اور مینجمنٹ کو رویل پام کلپ کا قبضہ فرگوسن کمپنی کے حوالے کرنے کا حکم رویل پام والے بہاثر ہیں آدھا ملکوں کی بات مانتا ہے ریلوے کی ارازی ریلوے کے پاس ہی رہے گی چیف جسٹس کے ریمارکس چیف جسٹس ساکر ملسار نے رویل پام پر تاریخ فیصلہ کیا میرا دل چاہتا ہے کہ پی اے سی کی سربراہی کے قلاب سپریم کورٹ چلا جاؤں شیخ رشید کی پریس کانفرنس آپوزیشن پر پھر وار بولے چور اکٹھے ہو رہے ہیں چوکیدار کا کردار آہاں میں عاصف زرداری پہلے ہی کہتے ہیں کہ جیل ان کا سسرال ہے عاصف زرداری صاحب نے مہندی لگالی جھومر بھی پہن لیا نون لیگ کا تیس دسمبر کو یومیت آسیس مرانے کا اعلان قائم مقام سیکیٹری جنرل احسن اقبال کی زیر صدارت اجراس مارڈر ٹاؤن میں ہوگا پرویس ملک توصیف شاہ میاں تاریخ نظیر سواتی سمیت پارٹی رہنماؤں اور اہدہ داروں کی شرکت انتظامات کے لیے کمیٹیاں بھی تشکیل یونائٹیڈ کرسچن اسپتال کی بہالی کمیشن چیف جسٹس نے فنڈ ریسنگ مہم کا آقاس کر دیا اسپتال کی بہالی کے لیے ایک لاکھ روپے امداد کا اعلان اسپتال کی بہالی کے لیے ساتھ رکنیز ٹریلنگ کمیٹی بنانے اور اسپتال کا گزشتہ دس سال کا آڈٹ کرانے کا حکم کرسچن کمیونٹی کے ڈاکٹر پیٹر جے ڈیویڈ کا ایک کروڑ روپے کا دیا چیف جسٹس کی کرسچن اور مسلم کمیونٹی سے امداد کی اپیل شرائلم مارکٹ میں تجاوزات کا معاملہ حکومت کے گلے کی ہڈی بن گیا ظلائن تصامیہ اور تاجے رام نے سامنے آگئے پنچاب حکومت نے آٹھ رکنی کمیٹی بنا دی ایک ہفتے میں تمام ریکارڈ پیش کرنے کی ہدایے لین دین کے تناسے میں مداخلت ایس پی مواز زفر کو مہنگی پڑ گئی محکمانہ انکواری شروع شالم مارکٹ نے پلازا مالکان سے شاہد بلال نامی شخص کے جھگڑے میں پولیس افسر کی انٹری مواز زفر نے پولیس کی بھاری نفری بھیج کر دکانوں کے تعلیت اڑوا دیئے عالی حکومتی شخصیت کے پال پر انکواری لگ گئی سینئر صوبائی وزیر کا پارکنگ کمپنی پر عدم اعتماد انتظامیہ کو ایک ہفتے کی محلت نیا پلان مانگ لیا عبدالعلیم خان کہتے ہیں عوام کو فائدہ نہ ہوا تو پارکنگ کمپنی بند کر دیں گے مختلف علاقوں کے لیے پارکنگ ریٹ بھی مختلف ہونے چاہیے شہر سے پارکنگ میں مد میں کم از کم ایک کروڑ رو پہ اکٹھے کیے جائے بڑا مشکور ہوں آپ کا خارس آرور آپ کے چینل کا کہ وہ ہمارا دکھ جو ہے سمجھ کر اور یہاں پر آیا اور پچھلی حکومت نے ہمیں تمام فنکاروں کو پانچ ہزار پر کی بھیگ دی تھی چلیں پانچ ہزار سے غریبوں گھروں کے چولے جلتے تھے اس حکومت نے آتے ہی وزیر اطلاعات نے خاص طور پر اپنی میربانی فرما کر وہ پانچ ہزار کا وزیفہ بھی وہ بھیگ بھی بند کر دی ہے میں عرصہ تیر تالیس سال سے اس قوم کی چمٹا بجا کر ناچ کر گا کر میں خدمت کر رہا ہوں اور اب سلے میں یہ ملا ہے بھوک اور فاقہ ہماری اولادیں ہماری عزت نہیں کر رہی ہمیں مر جانے کے لیے بدعائیں مل رہی ہیں یہ صرف آپ لوگوں کی وجہ سے کہ صرف ایک پچھا پچھاس ہزار پیہ اگر ایک ملازم آپ کے ملازموں کو مل رہا ہے تو ہمیں جو پانچ ہزار ملتا تھا اس سے بھی ہمیں محروم کر دیا گیا ہے عمر بھر چمٹا بجایا نا چکا کر قوم کی قدمت کی سلے میں کچھ نہ ملا پنکار برادری اپنے حقوق کے لیے سڑکوں پر آ گئی پریس کلپ کے باہر احتجاجی مزاہرہ حکومت کے خلاف نعرے بازی وظیفوں کی بحالی کا مطالبہ وزیر اطلاعات کا نوٹیز پنکاروں کو مزاکرات کے لیے بلا لیا بائٹ ہاؤس کی غیر قانونی تعمیر کا معاملہ افزل کھوکر اور سیفل ملوک کھوکر محکمہ انٹی کرپشن میں پیش ملک شافی کھوکر بھی مقدمے منامزد ایک ایک مرلہ میری ملکیت ہے کسی جگہ پر قبضہ نہیں کیا میرے گھر کو گرایا جا رہا ہے اس میں تیرہ خاندان بستے ہیں انصاف کی امید ہے سیفل ملوک کھوکر کی گفتگو ڈی جی نیب لاہور کی جانب سے کلی کچہری کا انعقاہت سائلین نے ہاؤسنگ سیکٹر سے متعلق شکایات کے امبار لگا دیئے ڈی جی نیب کی متاثرین کو انصاف کی فراہمی کے لیے مکمل تعاون کی یقین دہانی شہزاد سلیم بولے نیب کمیشن صرف اور صرف ملک سے کرپشن کا خاتمہ ہے عوام ملک سے بدنمانی کا خاتمے کے لیے نیب سے بھرپور تعاون کریں لو اپ اپنے دھام میں سیاد آ گیا دوسروں کو پکڑنے والے خود گریفت میں آ گئے ٹیکس کی ادم اتائیگی پر ایف بی آر نے میک میک سائز کے اکاؤنٹس منچمت کر دیئے میک میک سائز ویڈ گولڈنگ ٹیکس کی ماد میں انتالیس کروڑ بان میں لاکھ روپے کا ناندہیندہ نکلا زیادہ کمائی کیوں کم بتائی رہیم سٹور انتظامیاں سے پوچھ کچھ شروع ایف بی آر نے سیلز کی دوبارہ مونیٹرنگ شروع کر دی اس سے کب لیف بی آر نے سیلز مونیٹرنگ کر کے ایک کروڑ ستر لاکھ روپے ٹیکس آئیت کیا تھا شاہنور سٹوڈیو کے اقب میں کسٹمز ویئر ہاؤس میں آتے صدقی کسٹمز کی تحویل میں موجود پانچ گاریاں جل کر خاکستر ریسکیو ٹیموں نے ڈیڑھ گھنٹے کی جد و جہد کے بعد آگ پر کابو پا لیا یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشن کے زیر احتمام کرشمس کی تقریب سبائی وزیر اجاز عالم نے خصوصی شرکت کی بچوں نے شاندار پرفارمنس سے خوب داد سمیٹی پیرا ایشین اولامپک میں گولڈ میڈل جیتے والے کھلاریوں کی پزی راہی سپورٹ سپورٹ پنچھاپ میں انعامات دینے کی تقریب انعام برٹ اور بلال حیدر کے لیے ایک ایک لاکھ کا اعلام وزیر اکھیل رائے تعمور کا انٹرنیشنل کبرڈی ٹورنمنٹ کرانے کا بھی اعلان اور تصویریں بولتی ہیں رنگوں کی زبان ہمرا میں گلبر کالیج کے شعبہ فائن آٹ کا ڈگری شو آئل اور ووٹر پینٹ کی کینویس پر انسانی رویوں کی شاندار اکاسی دیکھنے والوں نے طلبہ کی محارت کو خوبصرہا موسیقی